ڈیئر ڈیویورز اسلام علیکم میں ہوں عبدالشید ایڈزیکٹیو ڈائریکٹر علی کالج اپ ٹکنالوجی ہاری پور پاکستان میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنکل ایڈوکیشن پاکستان میں ویلکم کرتا ہوں اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور پچیس دسمبر 2020 ہے آج میں اپنے اس ریکارڈ شدہ لیکچر کا تعالف کروانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ٹیچر نے الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے تھرڈیئر کے بچوں کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے تھرڈیئر کے بچوں کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایسی مشین جس میں ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں ان ٹرانسفارمرز کے متعلق جو پریکٹریکلز بورٹ کی طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں ان پریکٹریکلز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرینر ہے یہ ہماری خوشکسمتی ہے پرائیویٹ اسٹیٹوٹ میں بہت کم ادارے ایسی ہوتے ہیں جن کے پاس پریکٹریکل پرفارم کرنے کے لیے ٹرینرز یا ان کے پاس ایکوپمنٹ موجود ہوتا ہے تو یہ تھرڈیئر کے ایسی مشین کا پریکٹریکل ہے جس میں ٹرانسفارمر کے ٹرن ریشو کا تلاسب لگایا جاتا ہے اس کی پرینری بائنڈنگ اور اس کی سیکنڈری بائنڈنگ کو دیکھ کر تو بچوں اس پریکٹریکل کو آپ توجہ سے سنیں گے اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں گے کل جب ایکسٹرنل پریکٹریکل لینے والا آئے گا تو میں بھی آپ کو اس کے متعلق چند سوالات پوچھے گا آپ نے انھی پریکٹریکل کو اپنے پریکٹریکل کی کافیوں پر نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کی باتوں کو آپ نے پرفارم بھی کرنا ہے اس پریکٹریکل میں ہمیشہ جب بھی آپ کا ڈبلومہ آپ اگر کرتے ہیں people will get interview from you written test from you وہ لوگ written test بھی لیں گے اور interview بھی لیں گے اور واپٹا جہاں پر آپ لائن سپریڈنٹ کے لیے پلائی کر سکیں گے وہاں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو transformer کے مطالب پوچھا جائے کیونکہ واپٹا میں سب سے زیادہ جو ایک کٹوپیٹس نوال ہوتا ہے وہ transformer ہوتا ہے تو یہ transformer کی turn ratio کے مطلق lecture ہے جو کہ teacher ابھی perform کرے گا ان دعویوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لیکچر آسان فرمائے اور آپ کو اس لیکچر سے مستقید فرمائے تو اب ہم دیکھتے ہیں transformer کا میرا ناد محمد سلیم ہے آج مورخہ ساتھ ایک دوہزار اٹھارہ کو ہم الیکٹریکل تھاڈیئر کا ایک مشہور اور اہم سبجیکٹ ہے جس کو ہم ایسی مشینز کہتے ہیں جس کا کوڈ ہے ڈی 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 ڈان سکس اس کے مطلق آج ہم پریکٹیکل کا لیکچر ریکار کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ میں جو پہلا چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے سنگل فیز ٹرانسفارمر اسو سنگل فیز ٹرانسفارمر کے چپٹر میں ہمارے کچھ پریکٹیکل آتے ہیں جو ہم سنگل فیز ٹرانسفارمر پر پرفارم کرتے ہیں جس میں ایک پریکٹیکل ہے determination of transformation ratio of single phase transformer یعنی سنگل فیز ٹرانسفارمر کی جو transformation ratio ہے جس کو ہم اردو میں نسبت انتقال کہتے ہیں اس کو معلوم کرنا تو ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف چلنے سے پہلے ٹرانسفارمر کی تھیوری کو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ٹرانسفارمر کیا ہے سب سے پہلے اس کی تحریف کرتے ہیں ایسا ساکھنالا جو وولٹیج کو ہماری ضرورت کے مطابق کم بھی کرتا ہو اور زیادہ بھی کرتا ہو اس کو ہم ٹرانسفارمر کہتے ہیں اور ٹرانسفارمر ہمیشہ ایسی وولٹیج کو کم کر سکتا ہے یا زیادہ کر سکتا ہے تو تحریف سمجھنے کے بعد ہم ایک ٹرانسفارمر کا اصول سمجھتے ہیں ٹرانسفارمر mutual induction کے اصول پر کام کرتا ہے جیسا بھی ہم سب جانتے ہیں mutual induction کا اصول کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک تامبے کی تار سے وائنڈنگ کرتے ہیں اور اس وائنڈنگ کو ہم ایسی بجلی جو ہے وہ دیتے ہیں یا ایسی بولٹیج دیتے ہیں تو ایسی بولٹیج کی وجہ سے اس تامبے کی تار کے اندر مگردیسی میدان یا مگنیٹک فلکس مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے اور پھر یہاں پر ہم ایک آئرن پور رکھتے ہیں تاکہ مگردیسی میدان کو آسان راستہ فراب ہو اس کے بعد ہم ایک دوسری وائنڈنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہاں پر اس وائنڈنگ کو ہم نام دے دیتے ہیں سیکنٹری وائنڈنگ کا اور اس پیری وائنڈنگ کو ہم نام دے دیتے ہیں پرائنڈنگ کا تو یہ ایک ٹرانسفارمر کی شکل بھی ہے اور اس کے اندر جو کہ دو وائنڈنگز ہوتی ہیں تو میوچر انڈکشن کی میں وضع کرنا چاہتا ہوں کہ میوچر انڈکشن کیا ہے جب ہم اس ٹرانسفارمر کی پرائنڈنگ کو ایسی بولٹیج فراب کرتے ہیں تو جو کہ ایسی بولٹیج اپنی مگدار اور سمت کو ایسے تبدیل کرنے ہوتے ہیں یہاں پر زیرو سے اوپر پلس ون پلس ٹو پلس ٹری اسی طرح مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری اور یہ پلس سائنڈ ہوتی ہے اس ایسی بجلے کی اور یہاں پر نیگٹیب سائنڈ تو چونکہ اس کی ویریو کی تبدیل ہوتی ہے اور اس کی سمت بھی تبدیل ہو رہی ہے اس لیے اس وائنڈنگ کے اندر ایک ایسا بکراتی سی میدان سکڑتا ہے اپنے پلنے اور سکڑنے کے دوران یہ آئرن گور کی پتریوں میں اسے گزر کر دوسری وائنڈنگ کے ساتھ ٹکراتا ہے جس کو ہم سیکنڈری وائنڈنگ کا نام دیتے ہیں اور جب اس وائنڈنگ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس وائنڈنگ میں فیناڈے کے قرموں کے مطابق ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے اس ای ایم ایف کو ہم وولٹیج بھی کہتے ہیں تو اس طرح دونوں کوائلوں کے بہمی تاغن سے وولٹیج کا پیدا ہوتا یعنی ایک کوائل کو وولٹیج دینا اور دوسری کوائل کے اندر وولٹیج کو پیدا کرنا تو دونوں کوائلوں کا بہمی تاغن ہوا جس کو ہم میوچر انڈکشن کہتے ہیں تو اس حصول پر ایک ٹرانسفارمر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو ہمیں ٹرانسفارمر کی تعریف کبھی پتل چلا کہ ایسا حالہ جو ایسی وولٹیج کو کم بھی کرتا ہو اور زیادہ بھی کرتا ہو تو اس کو ہم ٹرانسفارمر کہتے ہیں اور ٹرانسفارمر میوچر انڈکشن کی حصول پر کام کرتا ہے اس کے بعد ہم ٹرانسفارمر کی بناوٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ٹرانسفارمر کی بناوٹ میں جو سنگل فیس ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کی بناوٹ میں ایک پرائمری وائنڈنگ ہوتی ہے ایک سیکنٹری وائنڈنگ ہوتی ہے اور ایک بابن جس کے اوپر ہم دونوں وائنڈنگز کرتے ہیں اور ایک آئرن کور جو مگنتیسی میدان کو آسان راستہ فرام کرتی ہے تو یہ چار بنیادی چیزوں پر ایک سنگل فیس ٹرانسفارمر مشتمل ہوتا ہے اس میں ان چاروں چیزوں کو ہم یہاں پر اس شکل کے اندر بھی بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ جو پرائمری بائنڈنگ بنائی ہے تو اس پرائمری بائنڈنگ کو سارا فرام کرنے کے لیے ہم نے کسی پلاسٹر کی برگر کو استعمال کرنا ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اس کابر کی بائنڈنگ کو یا تار کو سارا فرام کرنا ہے اس کے بعد دوسری بائنڈنگ جو سیکنٹری بائنڈنگ ہے یہ بھی اسی طرح پوپن پر کی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر آئرن کور کی پترییں رکھی جاتی ہیں تاکہ ایک دیسی میدان کو آسان راستہ نویہ ہو تو اس طرح پرائمری بائنڈنگ کا کیا کام ہے کہ اس کو ہم وہ بولٹیج دیتے ہیں جن بولٹیج کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق کم کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور سیکنٹری بائنڈنگ سے وہ بولٹیج ہم آسل کرتے ہیں آسل کم کی ہوئے بولٹیج یا زیادہ کی ہوئے بولٹیج کو تو اس طرح ہمیں ایک سنگل فیس ٹرانسفارمر کی بنابت کا پتا جاتا اس کے بعد ہم سنگل فیس ٹرانسفارمر کو اس کی مختلف اقسام کے اندر بھی پیان کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جب ہم ایک ٹرانسفارمر بناتے ہیں تو اس ٹرانسفارمر کو یا تو پھر ہم سٹیپ ڈاؤن کے طور پر بناتے ہیں یا پھر سٹیپ ڈاؤن کے طور پر اسی طرح آٹو ٹرانسفارمر بھی بنا کر استعمال کیا جاتا ہے تو پہلی قسم ٹرانسفارمر کی سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر دوسری قسم آتی ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اور تیسری قسم اس کی آتی ہے آٹو ٹرانسفارمر پہلے سمجھتے ہیں ایسا ٹرانسفارمر جو وولٹیج کو ہماری ضرورت کے مطابق کم کرتا ہو اس ٹرانسفارمر کو ہم کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اور ایسا ٹرانسفارمر جو وولٹیج کو ہماری ضرورت کے مطابق زیادہ کرتا ہے وہ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہلاتا ہے اور آٹو ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے ایسا ٹرانسفارمر جو وولٹیج کو کم بھی کرتا ہو اور زیادہ بھی کر سکتا ہو تو اس ٹرانسفارمر کو ہم آٹو ٹرانسفارمر کہتے ہیں تو ان تینوں ٹرانسفارمر میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر پرائیمری بائنڈنگ یہاں پر یہ اس ٹرانسفارمر کی یہ جو پرائیمری بائنڈنگ ہے اس کی ٹرنے اگر زیادہ ہوں اور اس کو فرض کریں کہ ہم دو سو بیس بولٹ یہاں پر ایسی بولٹیج دے رہے ہوں اور اس کی سیکنٹری بائنڈنگ میں ہم ٹرنوں کو کچھ کم کر دیں اور کم کر کے یہاں سے ہم اگر چھے بولٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسی بولٹ تو ایسی ٹرانسفارمر کو ہم سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کا نام دیتے ہیں جس میں پرائیمری کی ٹرنیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیکنٹری کی ٹرنیں کم ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر بنانا چاہتے ہیں تو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں پرائیمری کی ٹرنوں کو کم رکھا جاتا ہے جبکہ سیکنٹری کی ٹرمر کو زیادہ لکھا جاتا ہے اسی وجہ سے اس میں زیادہ وولٹیج بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس شکل آ جاتی ہے سٹپ اپ ٹرانسپارمر کی اس کے بعد جو آٹو ٹرانسپارمر ہوتا ہے اس میں ایک ہی وائننگ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس ایک ہی وائننگ کے ادھر ہم کچھ ایسی ٹرنے دیتے ہیں جس میں ہمیں وولٹیج کم بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور وولٹیج زیادہ دی مسائل کے طور پر کہ یہاں پر ایک وائننگ یہ کرتی ہے اب اسی طرح یہاں سے ایک لوب نکالی جاتی ہے اور پھر وائننگ کی جاتی ہے اور پھر لوب نکال کر اس طرح سے تو یہ ایک آٹو ٹرانسپارمر کی شکل بن جاتی ہے جو وولٹیج کو کم بھی کرتا ہے اور وولٹیج کو زیادہ دی تو ٹرانسپارمر کی اقسام کے بعد ہمیں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہم ٹرانسپارمیشن ریشو جس کو اردو میں کہتے ہیں نسبت انتقار اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ٹرانسپارمیشن ریشو کیا ہوتی ہے اب یہاں پر ہم اس کی تاریخ پہلے سمجھتے ہیں کسی ٹرانسپارمر کی جو سیکنٹری بائنڈنگ ہے اس کے وولٹیج اور پرائیمری بائنڈنگ کے وولٹیج کی جو نسبت ہے اس کو ہم ٹرانسپارمیشن ریشو کہتے ہیں اب میں ٹرانسپارمیشن ریشو کو اگر فارمولے کی مدد سے زیادہ کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ٹرانسپارمیشن ریشو کو ظاہر کیسے کیا جاتا ہے کیسے اور یہ برابر ہوگا وی ایس یعنی سیکنٹری کے وولٹیج اور ڈیوائنڈ بائن وی پی یعنی پرائیمری بائنڈنگ کے وولٹیج تو جب ہم اس طرح ڈیوائنڈ کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کی مصبت بن جاتی ہے سیکنٹری بائنڈنگ کے اندر پیدا ہونے والے وولٹیج اور پرائیمری بائنڈنگ میں پیدا ہونے والے وولٹیج جب پرائیمری بائنڈنگ کو دیے جانے والے وولٹیج کی نسبت کو ہم ٹرانسپارمیشن ریشو کہتے ہیں اور اس کو کیسے تائم کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم بولٹیج کا ذکر نہ کرنا چاہیں تو ہم ٹرانسپارمر کی جو وائنڈنگ سے ہیں پرائیمری اور سیکنٹری ان کی ٹرنوں کی نسبت کو بیان کر کے بھی ٹرانسپارمیشن ریشو کو معلوم کر سکتے ہیں تو اسی طرح جس طرح ہم نے سیکنٹری کے وولٹیج کو اوبر رکھا اسی طرح سیکنٹری کی ٹرنوں کو اوبر رکھتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائنڈ پرائیمری کی جو ٹرنے ہیں ان کو نیچے رکھ کر جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس ٹرانسپارمیشن ریشو ایک ٹرانسپارمر کی آسل ہوتی ہے تو اس ٹرانسپارمیشن ریشو کو اس کی تعریف سمجھے کے بعد اب ہم اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکل پرفارم کرنے کے لیے پریکٹیکل کا جیسا کہ نام آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ایک سنگل فیس ٹرانسپارمر کی ٹرانسپارمیشن ریشو کو معلوم کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پرائمری وائیڈنگ کو دو سو بیس وولٹیج دیتے ہیں اور سیکنٹری وائیڈنگ سے اگر ہم چھے وولٹیج یا چھے وولٹ آسل کرتے ہیں تو وولٹیج کا انتقال یعنی وولٹیج جو منتقل ہوتے ہیں اس کی نسبت کیا ہے پرائمری کو ہم دو سو بیس دیتے ہیں اور سیکنٹری سے ہم چھے وولٹ آسل کر رہے ہیں تو کس ریشو کے ساتھ جو سیکنٹری وائیڈنگ ہے اس وائیڈنگ میں وولٹیج کی کمی باقی ہو رہی ہے اس نسبت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں جس کو ٹرانسپارمیشن ریشو کرتے ہیں اور جسے کیسز ایک کرتے ہیں اس پرائمری کو پرائمر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک الیکٹریکل کنٹرول ٹرینر ہے اس الیکٹریکل کنٹرول ٹرینر کے اندر یہ ٹری فیس اینڈ سنگل فیس پاور سپلائی ہے اس پاور سپلائی سے ہم سنگل فیس ویجلی کی آسل کرتے ہیں اور اس سے ٹری فیس ویجلی کی آسل کرتے ہیں اور پھر اس ویجلی سے ٹری فیس اور سنگل فیس وولٹیج سے ہم مختلف قسم کے مارڈیولز پر اپنے ایسی مشین کے اور ڈی سی مشین کے مختلف پر اپنے 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 اپن سنگل چیز بجلی کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اور جتنے بورٹیج آپ یہاں سے حاصل کریں گے اور بورٹیج کو یہ نیٹر جو ہے وہ شو کرتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک سرکٹ بلیکر جو ہے وہ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس پاور سپلائی کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں ہمیں اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ پاور سپلائی جو ہے وہ آن ہوگی بورٹیج کو ایسی بورٹیج کو کم زیادہ کرنے کے لیے یہ ایک لاغ ہے جس کو سب سے پہلے سیرو پر رکھا ہوا ہے اور یہ میٹر ہمارا سیرو 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 بورٹیج آئید کر رہا ہے یہ بھی سیرو بورٹیج آئید کر رہا ہے اور یہ میٹر چار بورٹیج آئید کر رہا ہے اب ہم اپنے اس میٹر کے ذریعے چیک کریں گے کہ جب میں اس لاغ کو یہاں سے زیادہ کرتا ہوں کماتا ہوں تو بورٹیج اس پر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور جتنے بورٹیج جاتا ہوتے جس طرح لاغ کو کماتا جاؤں گا تو یہ بورٹیج کی جاتا ہوتے جائیں گے اور پھر لاغ کو واپس سمجھا گا پہلاتا ہوں اور یہ دیکھیں بورٹیج کی واپس جو ہے وہ زیرو پر آگے ہیں تو اسی طرح ہم نے یہاں سے سنگل فیس سپلائی کو آسل کرنا ہے اور اس سنگل فیس سپلائی جتنے بورٹیج ہمیں یہاں سے آسل ہوں گے ان بورٹیج کو یہ ایسی گولٹ میٹر شو کرے گا ایک بات تو ابھی یہ پتہ چلتی اور ان بورٹیج کو کم زیادہ کرنے کے لئے ہم یہاں پر اس ناپ کا استعمال کریں گے اور اس ناپ کو ایسے کمانے سے بورٹیج زیادہ ہوتے جائیں گے اور پھر پھر اس کو انٹی کمانے سے یہ بورٹیج جو ہے کم ہوتے جائیں گے اب یہاں سے بورٹیج حاصل کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹرانسپارمر استعمال کرنا ہے جو کہ ہمارا ایک مارڈیو ہے اس مارڈیو میں یہ دیکھیں یہاں پر سنگل فیز ٹرانسپارمر اور ہی اس کی شکل بنی ہوئی ہے سنگل فیز ٹرانسپارمر کی پرائمری پائنڈنگ پر ایک سو ستائیس وولٹ ہم اس کی پرائمری پر دے سکتے ہیں اور اس کی سیکنڈری پائنڈنگ سے یہاں پر پچاس وولٹ حاصل ہوتے ہیں تو اینپورٹ وولٹیج ایک سو ستائیس وولٹ اس کی پرائمری پائنڈنگ پر اور آؤپورٹ وولٹیج پچاس وولٹ اس کی سیکنڈری پائنڈنگ پر حاصل اور سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو یہ مارڈ پاس ایک سنگل فیز ٹرانسپارمر کا ایک مارڈیو ہے اس کے اوپر ہم اس ٹرانسپارمر کی ٹرانسپارمیشن ریشو کو مانور کر سکتے نہیں سٹیپ اپ سے بھی اور سٹیپ ڈاؤن سے بھی تو سب سے پہلے ہم سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر استعمال کرتے ہوئے اس کی ٹرانسپارمیشن ریشو کو مانور کریں گے تو ٹرانسپارمیشن ریشو کے مطلب کہ اس کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے اور کیوں اس پریکٹیکل کو پر فارم جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ٹرانسپارمر جس کی ہمیں وولٹیج کا نہیں پتا کہ اس کی سیکنٹری بائنڈنگ سے کتنے بولٹیج آسل ہوتے ہیں یا اس کی پرائملی بائنڈنگ پر کتنے بولٹیج ہم دیتے ہیں یہ ٹرانسپارمر اگر سٹیپ ڈاؤن ہے تو کتنے بولٹیج کو کس نسبت کے ساتھ یہ کم کرتا ہے اور اگر سٹیپ ڈا ہے تو کتنے بولٹیج کو کس نسبت کے ساتھ یہ زیادہ کرتا ہے اور اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک ٹرانسپارمر سٹیپ ڈاؤن ہے یا سٹیپ ڈا ہے تو ٹرانسپارمیشن ریشو کی مدد سے اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ آیا ترانسفارمر سٹیپ ڈاؤن ہے یا سٹیپ ڈاؤن ہے تو اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہم ترانسفارمر بند یہ پریکٹیکل پر فارم کرتے ہیں کہ آیا یہ ترانسفارمر سٹیپ ڈاؤن ہے یا سٹیپ ڈاؤن ہے تو اب یہاں پر سب سے پہلے اس مڈیو پر ترانسفارمیشن ریشو کا جو پریکٹیکل ہے اس کو پر فارم کریں گے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ایک دوسر باریو دیت سنگل فیس ٹرانسفارمر تو یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اس اسیلیم یہاں سے یہ والا یہ سنگل فیس ٹرانسفارمر اسی طرح کا ایک سو سٹائیس فورٹ اس کی پرائیو بھی پائنڈ ہے اور پچاس فورٹ اس کی سیکنڈ بھی پائنڈ ہے پھر اس کے ساتھ یہ دوسرا اسی طرح کا ایک سنگل فیس ٹرانسفارمر ہے اور پھر یہ تیسرا ایک سنگل فیس ٹرانسفارمر ہے تو ان کو ہم سنگل فیس ٹرانسفارمن کے طور پر بھی اس مارڈیون کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ اسی مارڈیون کو ٹری فیس ٹرانسفارمن بنا کر استعمال کرنا چاہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہرے میں سنگل فیس ٹرانسفارمن کے مارڈیون پر یہ فریکل پر فام کرتا ہوں یہ میرے چوارس کچھ سپلائنگ لیڈز ہیں تو جس طرح میں آپ کو کہا کہ اس بول میٹر کے ساتھ یہ جو دو پوائیٹ ہیں ایک لائٹ پر لیے اور ایک میٹروں کے لیے تو میں یہ داہ совет جہاں پر لائٹ پر لگا دیتا ہوں اور پھر یہ داہ میں اپنے ایسی بولٹ میٹر جو جہے اس جگہ پر اس مارڈیون کے اندر ایسی بولٹ میٹر یہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک ایسی بولٹ میٹر ہے اور یہ انیر پیٹر ہے یہ بھی انیر پیٹر میٹر ہے یہ کرنگی پرپائش کرتا ہے یا بولٹس کی قیمائش کرتا ہے تو ہم جس طرح وہ میٹر استعمال کر رہے ہیں اسی طرح ان میٹروں کو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو میں جہاں پر اس میٹر کو بھی استعمال کرتا ہوں تو یہ ایک آپ نیوٹر کے پوائنٹ میں لگا کر یہاں پر جو اوپر والا پہلا میٹر ہے اس میٹر پر ایک پوائنٹ میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد ایک بوسری کام دے کر اس کو میں یہاں پر لگا کر یہاں پر لگا دیتا ہوں اب میں نے صرف کیا کیا کہ ایسی گولٹیج سنگل پیش گولٹیج یہاں سے آسل گھر میں اپنے ایک بولٹ میٹر کو دیتا ہے آپ میں یہ دیتا ہوں کہ جب اس مراد کو کماؤں گا تو یہ میٹر بھی زائر کریں گا بولٹیج اب یہ چودہ شانیہ آٹھ گولٹ زائر کر رہا ہے تو اسی طرح اس میٹر کو بھی امچے کریں تو یہ بھی چودہ شانیہ چھے بچودہ شانیہ ساتھ گولٹیج کو زائر کرتا ہے تو یہ اس میٹر کو ادریل کروانے کے لئے میں میں نے ایسی گولٹیج کو دیتا ہے اب میں یہاں سے ایسی گولٹیج حاصل کر کے یہاں سے ہی ایک دار لگا کر اپنی یہی ایسی گولٹیج اس ٹرانسپاربر کی پرانگری مائننگ پر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی جو ان گولٹیج کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسی گولٹیج کا ایک دار جانبے لگا کر اب میں پرانگری مائننگ اس ٹرانسپاربر کی پرانگری مائننگ کے سیریز میں ایک ایمپیر میٹر بھی لگانا چاہتا ہوں تاکہ پرانگری مائننگ کا کرنٹ پڑھ سکا تو یہ ایمپیر میٹر ہے جہاں پر اس در پوائنٹ میں لگا دیا ایک پر اب چونکہ ایمپیر میٹر آپ کو بتا ہے کہ سیریز میں لگتا ہے اس لیے اس کے دوسرے پوائنٹ سے یہ ایک دار نکال کر میں اپنے اس ٹرانسپاربر کی پرانگری مائننگ کے دوسرے پوائنٹ پر آتا دیتا ہوں اب یہ پرانگری مائننگ کو بولٹیج ملزہ شروع ہو گئے تو جہاں پر میں ان بولٹیج کو جہاں سے پڑھاتا ہوں آنکہ دیکھیں جہاں پر اس بولٹیج کو میں بڑھا رہا ہوں اور اب یہ تقریباً پچیس بولٹ یہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں اور اس میٹر کو ملتے ہیں یہ میٹر کی مالا پچیس بولٹ سائل کر رہا ہے اور پھر یہاں سے ہی ہم اپنے اس سنگل فریز نسفارمر کی پرانگری پائنڈنگ پر پچیس بولٹ دے رہے ہیں اور اس پرانگری پائنڈنگ میں چھو پرانگ گزرتا ہے وہ ہے اشاہیہ زیرو تین پانچ امپیئر اب میں بولٹیج کو کام کرتا ہوں تو کرنگ کو بھی کام ہونا چاہیے یہ دیکھیں بولٹیج کو میں اب کم کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ امپیئر پیٹر کی ریڈنگ بھی کام ہو رہی ہے اور یہ اتنے بولٹیج ہو گئے کہ اس کا کرنگ اب نہیں گزر رہا اب بولٹیج کو بڑھاتا ہوں بولٹیج کو بڑھاتے ہو امپیئر پیٹر کی ریڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور کرنگ میں اضاف ہوتا جا رہا ہے تو یہ پرائمری بائنگ کا کرنگ رہا ہے ہمیں تقریباً بیتاری سپورٹ اس پرائمری بائنگ کو دے رہا ہوں اور اس پرائمری بائنگ کی اندر سے جو کرنگ گزرتا ہے وہ ہے 0.45 امپیئر ہمیں اس ریگولیٹر ایسی پاور سلطائے کی نافت کو واپس زیرو پہ راتا ہوں اس کے بعد اس ٹرانسپارمر کی سیکنٹری پائننگ سے جو گولٹیج اس میں پیدا ہوں گے ان کو معلوم کرنے کے لیے ایک کام یہاں پر لگا کر اپنے اس ایسی گولٹیج گولٹ میٹر پر لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ دوسری کام یہاں پر سیکنٹری پائننگ کے دوسرے پائننگ پر لگا کر یہاں پر اب اس ٹرانسپارمر کی سیکنٹری پائننگ میں جو گولٹیج پیدا ہوں گے ان گولٹیج کو ہمارا یہ گولٹ میٹر زائد دے گا جب میں یہاں سے گولٹیج کو پرامشن کرتا ہوں ایسی گولٹیج کو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنٹری پائننگ کے دوسرے جو گولٹیج پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آستہ آستہ بڑھتے ہیں اب یہ دقریبا پچاس پورٹ جو ہے وہ پرتب پراملی پائننگ کے یہ دقریبا پراملی پائننگ کو ملنے والے گولٹیج پچاس ہے جبکہ سیکنٹری پائننگ کے اندر جو گولٹیج پیدا ہو رہے ہیں وہ اکیس گولٹ ہیں تو ہمارا جو پرتبکہ اس کے مطابق ٹرانسفارمیشن ریشو کو مغموم کرنا چاہتے ہیں تو اب ٹرانسفارمیشن ریشو جس کو ہم اے سے زائد کرتے ہیں یہاں پر ہم مغموم کر سکتے ہیں اس کا فرمولہ Vs over Vp یعنی سیکنٹری کے گولٹیج ڈیوارڈ بائی پرائنگی کے گولٹیج یعنی سیکنٹری گولٹیج کی نسبت اور پرائنگری سیکنٹری گولٹیج اور پرائنگری گولٹیج کی نسبت کو ہم ٹرانسفارمیشن ریشو کہتے ہیں تو اب میں اس کی ویڈیو یہاں پہ لیتا ہوں سیکنٹری بائی پرائنگی میں جو گولٹیج پیدا ہو رہے ہیں وہ ہیں اکیس بولٹ اور پرائنگری بائی پرائنگی کو جو گولٹیج مل رہے ہیں وہ ہیں پچاس بولٹ تو اب کلکولیٹر کی مدد سے اس کو ہرکتے دیں 21 دیوائیڈڈ بائی پرچاس تو 0.42 تو یہ 0.42 یہ ہمارے پاس ایک ٹرانسفارمر کی نصبت انتقال کا جواب آیا یا ٹرانسفارمریکشن ریشو آئی جس کا مطلب کیا ہوا کہ پرامری بانڈک کے اندر جو ہم نے ترنے رچی ہوئی ہیں اور سیکنٹری بانڈک کے اندر جو ترنے رچی ہوئی ہیں پرامری بانڈک کو جب ہم بولٹیج دیتے ہیں تو سیکنٹری بانڈک میں 0.42 کی نصبت سے اس میں بولٹیج پیدا ہوئے ہیں اب اگر میں یہاں پر اس کو تھوڑا مزید سمنا چاہتا ہوں تو gate is equal to 21 divided by pp اور is equal to 0.42 اب ہمیں ٹرانسفارمریکشن ریشو کا پتہ ہے کہ 0.42 ہے اور سیکنٹری کے بولٹیج کا پتہ ہے کہ 21 حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کا نہیں پتہ پرامری بولٹیج کا میری پتہ تو اس پرامری بولٹیج کو ٹرانسفارمریکشن ریشو اور سیکنٹری بولٹیج کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ پرامری بولٹیج کتنے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو آل کر لیتے ہیں 21 into 1 یہ گراس ملٹی پڑھائی ہوگا is equal to vp into 0.42 تو جو کہ آپ vp کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو vp is equal to 21 into 1 21 ہوگا divided by 0.42 تو اس طرح آپ نے سیکنٹری کے بولٹیج کا جو ہے وہ پتہ چاہتا ہے 21 divided by 0.42 تو یہاں پر پچاس پرامری بولٹیج ہے vp پرامری بولٹیج is equal to پچاس بولٹیج تو اس طرح ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ اگر ہمیں ایک ٹرانسپارمر کی ٹرانسپارمیشن ریشو کا پتہ ہو تو ہم ایک وائننگ کے بولٹیج معلوم کرنے کے بعد دوسری وائننگ کے بولٹیج کو معلوم کر سکتے ہیں اور پھر دوسری بات جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسپارمر سٹیپ اپ ہے یا سٹیپ ڈاؤن ہے تو اگر ٹرانسپارمیشن ریشو کا جواب ایک سے کم آتا ہو یعنی اگر اس ٹرانسپارمر کا جو ٹرانسپارمیشن ریشو ہے اس کا جواب 0.42 آ رہا ہے اشاریہ 4-2 جو کہ ایک سے کم ہے تو اس صورت میں ٹرانسپارمر سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے اور اگر کسی ٹرانسپارمیشن ریشو کا جواب ایک سے زیادہ آتا ہو تو وہ ٹرانسپارمر سٹیپ اپ ہوتا ہے تو یہاں پر اشاریہ 4-2 آ رہا ہے کے ایک اچواب تو اس لیے یہ ٹرانسپارمر ہمارے پاس سٹیپ ڈاؤن ہے تو یہ یہاں پر وورٹیج کو تھوڑا چیچ کر کے بھی دوبارہ مچھے کر سکتے ہیں ہم میں وورٹیج کو تھوڑا زیادہ کرتا ہو اب یہاں پر برائدری بارنگ کو ملنے مارے وورٹیج ساتھ ہیں اور سیکنڈری بارنگ میں پیدا مارے وورٹیج پچیس ہیں تو پچیس اشاریہ کی ڈیوارڈ میں سٹھ اشاریہ دو اشاریہ چار دو یہ ہمارے پاس اسی طرح جس طرح پہلے اشاریہ چار دو جو آپ آیا اسی طرح ان وورٹیج پر بھی ٹرانس فارمر کی ٹرانس فارمیشن ریشو یہی ہے اب میں ان وورٹیج کو زیرو پر لاتا ہوں تو اس پرینکٹیجم کو پرفارم کرنے کے پہلے بڑھنے میں ہمیں یہ بات کنفارم ہوگی کہ یہ جو ٹرانس فارمر ہم چیک کر رہے ہیں اس کی ٹرانس فارمیشن ریشو اشاریہ چار دو نکری ہے تو یہ ٹرانس فارمر سٹیپ ڈاؤن ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر ٹرانس فارمیشن ریشو کا جواب ایک سے زیادہ آتا ہے تو وہ ٹرانس فارمر سٹیپ ڈاؤن ہے اور اگر ایک سے کم ہے تو وہ ٹرانس فارمر سٹیپ ڈاؤن ہے تو یہ ٹرانس فارمر ہمیں بتا چلا کہ سٹیپ ڈاؤن ہے اب ہم اسی ٹرانس فارمر کو سٹیپ ڈاؤن کے طور پر استعمال کرتے ہوگے بھی اپنی ٹرانس فارمیشن ریشو کو معلوم کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ان پر لٹیجو زیرو کرنے کے بعد اب اس کے کو جانج کرتا ہوں یہاں سے یہ تعلق مساری کی افتال دیتا ہو اور دوبارہ سے اس کے ٹرانس فارمر کو نیٹ سٹیپ اب کے طور پر استعمال کرنے گا ہمیں ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر اسی بار ہم جہاں سے جو بورٹیج آسل کیے ہیں اپنا ایک بورٹ میٹر بھی لگا دیتے ہیں جتا جو برسی طرح ہے اس کو ہم اس کے برسے پارٹ پر لگا دیتے ہیں جو بورٹیج ہم جہاں سے آسل کریں گے اور اس بورٹیج کو یہ بورٹ میٹر بھی سائے کریں گے جہاں سے ہی بورٹیج آسل کرنے بعد ہم اپنے اس ٹرانس فارمر کی اس ٹرانس فارمر کو سٹپ اب کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو سٹپ اب کے لیے اس کی سیکنٹری بائنڈنگ کو اب ہم پرائنگری بائنڈنگ کنسیدر کریں گے اور اس کی پرائنگری کو ہم سیکنٹری بائنڈنگ کنسیدر کریں گے تو اس طرح چونکہ اس بائنڈنگ پر پچاس بورٹ اپ دے سکتے ہیں اور اس بائنڈنگ سے بورٹیج آسل ہونے چاہیے ایک سوٹ ستائیس تو یہاں پر یہ ٹرانس فارمر اس صورت میں سٹپ اپ بن جاتا ہے تو اس کی پرائنڈنگ پر میں نے یہ بورٹیج دینے کے لئے ایک کارنے جانے اس کے بعد دوسری طاق انپیئر ویڈر میں اسے گزارتا ہوگا چونکہ پرائنڈی بائنڈنگ اکرن بھی لوڈ کرنا ہے تو یہاں پر اس کو یہاں پر تو اب اس ٹرانس فارمر کی پرائنڈی بائنڈنگ پر ہم نے انپوٹ دے تھی ہے اس کی سیکنٹری پر ہم دوبارہ سے یہ تعلیل آتے ہوں یہاں پر جو بورٹیج اس کی سیکنٹری پر اور بورٹیج کو آپ اپنے اس بورٹ بیٹر کی مدد سے پڑ سکے گے اب یہ کلیکشن ہمارے میں کبھل ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ میں بورٹیج کو پرانشن کرتا ہوں یہ بورٹیج جو ہمارا بورٹ بیٹر ہے وہ بھی پرانشن کرے گا اب یہاں سے جو بورٹیج میں دے رہا ہوں وہ اچھا بیسی شاہدیہ پانچ اچھا بیسی شاہدیہ پانچ اچھا بیسی شاہدیہ پانچ جو ہیں وہ ہمارے اس ٹرانسپارنڈر کی اس پائننگ پر مت رہے ہیں اور اس کی سیکنٹری پائننگ میں جو بورٹیج اب پیدا ہوتے ہیں جو بورٹیج کی پیوائش یہ بورو میٹر کر رہا ہے تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سیکنٹری پارٹنگ میں جو بورٹیج پیدا ہوتے ہیں تو 64 ہیں اور پرانی پارٹنگ میں جو بورٹیج دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسپارنڈر آپ سٹیپ اپ کے دور پر آپ کر رہا ہے اب آپ اس کی ٹرانسپارنڈریشن لیشو معلوم کرتے ہیں تو اس ٹرانسپارنڈر کی ٹرانسپارنڈریشن لیشو کا جواب ایک سے زیادہ آنا چاہئے کیونکہ اس وقت یہ ٹرانسپارنڈر سٹیپ اپ کے دور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو سیکنٹری پائننگ ہے وہ یہاں پر 63.8 بورٹیج کو بڑھایا ہوگا ہے تو 63.8 ڈیوائیڈ بائن پر پرامری بائنڈر کے تر بولتے ہیں وہ 26.4 یہاں سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ یہاں سے ہم 26.8 اس سے بھی چل رہے ہیں چار پورٹ ہم اتنی پرامری بائنڈر پر دے رہے ہیں تو ڈیوائیڈ بائن 26.4 تو یہ اس کا جو جواب آیا 2.41 2.41 تو جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ترانسورمہیشن ریشوں جوہے اس کا چواب ایک سے زیادہ آ رہا ہے تو جب ایک سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترانسورمہر ہماراogenہ سٹیپ اپ ہے تو اس پریکٹเیک convin 까قے دوسرے نہڑےडیں ہمیں ترانسورم مر کے سٹیپ اب بنieszتری ہونے کا بتا چل وہ کہ اس کی ترانسورمہیشن ریشو ایک سے زیادہ ہے تو اس کی ترانسورمہیشن سٹیپ اب ہے اور اگر ایک سے کم ہوگی تو پھر وہ ٹرنسفارمر سٹیپ داؤن ہو گیا اب ہم یہی پریکٹیکل سنگل فیس ٹرنسفارمر کے مارڈیوں پر پرفارم کرنے کے بعد یہی پریکٹیکل ہم 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 ایک سنگل فیس ٹرنسفارمر کے اس مارڈیوں پر پرفارم کرتے ہیں یہاں پر چونکہ تین سنگل فیس ٹرنسفارمر انا دار انا دیزائن کیے گئے ہیں تو یہ بھی ایک سنگل فیس ٹرنسفارمر ہے یہ بھی ایک سنگل فیس ٹرنسفارمر ہے اور یہ بھی اکسین اپنیس مجھوڑ کریں تو کسی اے پر امروڈا یہ جو پریکٹیکل ہے اس پر بھی پرفار کر سکتے ہیں تو آپ اس پر پرفار کرنے کے لیے آپ اسی طرح یہاں پر یہ ایسی بولٹ جہاں سے حاصل کرتے ہیں ایک بار میں جہاں پر لگا دیتا ہوں اپنے بولٹ میٹر پر یہ چیز کیا گیا دوسری کا جہاں پر لگنے کے بعد یہاں پر گولمیٹر پر دو کاریوں پر لگیں گے جہاں سے بولٹیج حاصل کرتے ہیں ہی ہوں جہاں ہی بولٹیج ہم اپنے کو اس ٹرانسفارمر کی پرائیوری پوائیمنٹ پر دیتے ہیں اب جو دوسری کار میں لگا ہوں گا اس کار کے حلاستے میں کو جہاں پر لگا کرنے اپنے اپنے پر لگا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری پرائمری پائنٹر کے دوسرے پورٹ سے یہ تاہم بتال کر ہماری پرائمری پائنٹر کے دوسرے پورٹ لگا کے دوسرے پورٹ اس پورٹ کے دوسرے پورٹ لگا گئے اور پھر اوپر جو بول میٹر لگا ہوئے وہ بھی اپنی والٹیج کو شوکا کر رہا ہے اب ہم یہاں پر والٹیج کو جو ایک کو زیادہ کرتے ہو جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں تقریبا میں نوے والٹ یہاں پر اس کی پراملی بانڈنگ کو دے رہا ہوں یہ نوے شردیا چھے والٹ اس کی پراملی بانڈنگ کو یہاں پر حاصل ہو رہے ہیں اور پراملی بانڈنگ میں اس پر جو کرنٹ گزر رہا ہے 0.031 اپر چونکہ اس مارڈنگ کو ہم نے 3 ٹیس ٹرانسپارنبر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اس میں ایسی کار استعمال کی گئی ہے کہ زیادہ بولٹیج پر جو ایک کو آستہ آستہ کرنٹ پڑھنا شروع ہوتا ہے جب زیادہ بولٹیج کرتے ہیں تو پھر کرنٹ ہمیں کیا پر نظر آتا ہے کم بولٹیج پر اس مارڈنگ میں بہت ہی کم کرنا تک بسرتا ہے جو کہ یہ اپر میٹر سے اپنی کرتا ہے تو نوے پورٹ ہم نے یہاں پہ دیئے ہی ہوتا ہے اس کا اپر میٹر کوائٹ 0.031 اپر میٹر بتا رہا ہے ہم اپنے اپنے بولٹیج کو دوبارہ 0 کر دیتے ہیں تاکہ آپ سیکنٹری بائنڈنگ کے کنیکشن دیکھ سوئی تو یہ بولٹیج اب 0 ہو گئی تو اس ٹرانسپارٹر سے سیکنٹری بائنڈنگ جھلے وہاں سے ایک دار لگا کر اپنے بولٹ میٹر پر اس پوائنٹ پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دوسرے پوائنٹ سے یہ دار لگا کر بولٹ میٹر پر اس پوائنٹ پر لگا دیتے ہیں اب ہم نے بولٹیج کو اپنا رہا ہے اچھے دیکھیں دوروں بولٹ میٹر آپ دسائر کر رہے ہیں تو میں پرائنڈری بائنڈنگ کیا بولٹیج سلوشی کرنا تقریبا بولٹ کر دیتا ہوں پرائنڈری بائنڈنگ کو جو بولٹیج مل رہے ہیں وہ ہیں بولٹیج اور سیکنڈری بائنڈ سے بولٹیج جو اصل ہو رہے ہیں وہ ہی چھتیس اشاریہ کو اب میں اسی طرح اس ٹرانسپارمر کی جو ٹرانسپارمیشن ریشو ہے اس کو نکال سکتا ہوں چھتیس اشاریہ آٹھ ہے یہ سیکنڈری کے بولٹیج ہیں تقسیم کریں گے نب اشاریہ ایک نب اشاریہ ایک چھتیس اشاریہ آٹھ دیمارے بائے دیمارے بائے دیمارے بائے تو یہ آگے وائٹ فور زیرو اشاریہ چار سیرو ایک یعنی اشاریہ چار ایک جو ہم سمجھ لیں کہ اس کی جو ٹرانسپارمیشن ریشو ہے وہ ہے اشاریہ چار ایک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسپارمر بھی اس وقت ہم سٹیپ ڈاؤن کے دور پر استعمال کر لیں تو اگر اس کی ٹرانسپارمیشن ریشو کا جواب آتا ایک سے زیادہ تو پھر یہ ٹرانسپارمر ہمارا سٹیپ اپ کے دور پر استعمال ہوتا اب یہ ٹرانسپارمر سٹیپ ڈاؤن ہے کیونکہ اس کی پرائیمری پائنٹی کو ہم ڈبھے بولٹ دے لیے ہیں جبکہ اس کی سیکنڈری پائنٹی جو ہے وہ چتیس بولٹ پیدا کر کے ہمیں دے لیے ہیں اس طرح جب ہم سیکنڈری پائنٹی کے بولٹیج کو اوپر رکھتے ہوئے اور پرائیمری پائنٹی کے بولٹیج کو ڈیوارڈ بائی نیچے رکھتے ہوئے تقسیم کرتے ہیں تو پھر جو آپ ایک سے کم آتا ہے اس طرح ٹرانسفارمر یہ سٹیک داؤن کہلاتا ہے جو کہ اس کی ٹرانسفارمر ریشو ایک سے کم ہے تو اگر کوئی ایسا ٹرانسفارمر ہو جس کی ٹرانسفارمر ریشو بجواب ایک آتا ہے یعنی پرائنٹی گولٹیج اور سیکنڈری گولٹیج دونوں کی بیلیوں ایک ہوگی تو تب ٹرانسفارمر ریشو بجواب ایک ہوگا اور اس ٹرانسفارمر کھون کہتے ہیں ون ٹو ون ٹرانسفارمر تو بعض جگہوں پر ایسا ٹرانسفارمر بھی استعمال ہوتا ہے جس کی ٹرانسفارمیشن ریشو ایک ہوتی ہے اور جس کو مارٹو ون ٹرانسفارمر بھی کہا چھاتا ہے تو اس طرح محراب آج کا جو پریٹ جگہ نے وہ کمپلیٹ ہوا جس میں ہمیں کسی سنگل فیس ٹرانسفارمر کی ٹرانسفارمیشن ریشو کا پتہ چلا کہ کس طرح ہم ایک ٹرانسفارمر کی ٹرانسفارمیشن ریشو کو مانگو کر سکتے ہیں اور ٹرانسفارمیشن ریشو کو کیے سے زائر کرتے ہیں سیکنڈری بولڈج جوہیں وہ ہم ایک اپر رکھتے ہوئے اور پریمری بولڈج کو نیچے رکھتے ہوئے تقسیم کرنے سے ہمیں کے جی محلو کا پتہ چل جاتا ہے اور کے ملوم ہونے کے بعد ہمیں یہ محلو ہو جاتی ہے کہ ٹرانسوارمیشن بلوڈج ہے یا ٹرانسفارمیشن سیکنڈری ہے یا ٹرانسفارمل سٹیپ ڈاؤن ہے یا ٹرانسفارمر اسٹیپ اپ ہے یا ٹرانسفارمیشن بلوڈج ہے چلی